سنچن اور چاپ کو اب تک تو آ جانا چاہیے تھا بٹ یار گائز پتہ نہیں کیوں یہ لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں میں نے ان لوگ کو برا تھا کہ کانچ کی کھڑکیاں لے کر آنی ہے لیکن پتہ نہیں اب یہ کھڑکیاں لینے کے لیے کہاں پہ چلے گئے ہیں اتنا ٹائم ہو گئے اب تک تو ان لوگ کو آ جانا چاہیے تھا اور دھیرے دھیرے تو سنامی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یار گائز یہ سنامی واپس چلا گیا ہے اور ساتھ میں مجھے ایسی بھی فیلنگز آ رہی ہیں کہ لاس انٹوز کے لوگ جو لاس انٹوز چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ سب کے سب واپس آنے والے ہیں مگر ایک منٹ یہ گاڑی کا ہارن کیوں بجھ رہا ہے ابھی تک تو لاس انٹوز کے اندر کوئی بھی نہیں بچا سارے کے سارے لوگ لاس انٹوز کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن ابھی رات کو یہ سنامی کا لیول تھوڑا سا نیچے تو گیا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے اوپر آئے گا بٹ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے اور لیسٹر اور ٹریور تم لوگ کیا کر رہے ہو آ میں یہ دیکھو یہ ملٹری والا بندہ یا پہ آیا ہے بھائی تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم لوگ کا ملٹری بیس تو پورا پورا پانی مینی ف�이 ملٹری بیس کیا تھا لیکن ابھی میں تم لوگاو لاس سینٹوز دینے کے لیے آیا ہوں اگر تم لوگ انہیں نکلنے تو نکلو یہاں سے کیونکہ پورا کا پورا لاس سینٹوز تو کھالی ہو گیا ہے اگر ہم لوگوں نے لاس سینٹوز چھوڑ کے بھاگنا ہوتا تو بہت پہلے ہم لوگ یہ کام کر سکتے تھے لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہی پہ جائیں گے ہم لوگ لاس سینٹوز کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی جانے والے نہیں ہیں میں بولتا ہوں کہ دوبارہ سوچ لو یہ تم لوگ کے پاس لاسٹ ورننگ ہے میں دوبارہ تم لوگ کے پاس نہیں آوں گا مجھے پتہ ہے کہ تم دوبارہ نہیں آو گے اور مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے کام کرو کہ اپنا یہ ورہا ٹرک لے کے نکلو یہاں سے تمہیں یہ سب کچھ مزاک لگ رہے لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لاس سینٹوز پورا کا پورا سنامی کے اندر کور ہو جائے گا اور اس لیے ابھی سوچ سمجھ کے مجھے جواب دو تم نے میرے ساتھ چلنا ہے یا پھر نہیں سوچ سمجھ کے جواب دے رہا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے میں لاس سینٹوز کے اندر رہ کے لاس سینٹوز کے سنامی کو سروائف کروں گا ایک بات میری سن لو ہم لوگوں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ سے ہم لوگ کو پتہ چلا ہے کہ لاس سینٹوز پورا کا پورا پانی میں ڈوبے گا اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ماؤنٹ چلیارٹ بھی پانی کے اندر ڈوب جائے گا تم لوگ کیسے سروائف کرو گے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ میرے پلانز کافی زیادہ خطنہ کے ہیں کیوں لیسرچ اور ٹریور بتاؤ اس کو کہ کیا پلان ہے ہم لوگ کا ہامیٹی ہم لوگ کا پلان تو بہت زیادہ خطنہ کے ہیں اور ہم لوگ ایسا گھر بنا رہے ہیں جو کہ پانی کے اوپر فلوٹ کرے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ لاس سینٹوز چھوڑ کے چلا جاؤں پاگل ہوگی اور لاس سینٹوز چھوڑ کے جاؤ گا تو پھر ہم لوگ کس طرح بچیں گے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ تم نے ہم لوگ کے لیے گھر بنانا ہے لیکن اس گھر کا کیا فائدہ جس کے اندر کوئی رہی نہیں پائے گا ہامیٹی میں تو بولتا ہوں کہ نکلتے ہم سب لوگ یہاں سے نکلتے ہیں ایسے کیسے نکل جائیں لیسرچ تم نے پرامس کیا تھا کہ ہم تینوں ساتھ میں جائیں گے ساتھ میں مریں گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھو ابھی یہ ملٹری کا ٹرک ہم لوگ کے پاس آ گیا نا یہ اپرچنیٹی دوبارہ ہم لوگ کو نہیں ملے گیا ہامیٹی میں تو جا رہا ہوں ٹریور یہ کیا بول رہا ہے لیسرچ یہ پاگل ہو گیا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کے اوپر کبھی بھی ٹرسٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ ہمیشہ مشکل ٹائم پر دھوکہ ہی دیتا ہے وہ تم مجھے پتا ہے کہ دھوکہ دیتا ہے لیسرچ لیکن تم اپنا پرامس مت بھولو ہم لوگ ساتھ میں مل کے سروائف کریں گے اور اگر ہم تینوں میں سے کسی ایک نے بھی دھوکہ دیا نا تو پھر تینوں مریں گے یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں لیکن اگر ہامیٹی میں لاؤس سینٹوز چھوڑ کے چلا گیا تو پھر میں تو بچ جاؤں گا نا ٹریور تمہارا گھر بیلڈ کر دے گا لیکن پلیز مجھے جانا ہوگا ابھی اینڈ ٹائم پر آکے لیسرچ ہم لوگ کو دھوکہ دے رہا ہے سنامی کا لاسٹ ویو آنے والا ہے اور مجھے پتا ہے کہ جیسے یہ لاسٹ ویو آئے گا یار گائز پورا گا پورا لاؤس سینٹوز پانی کے اندر ڈوب جائے گا اور ہم لوگ کو سروائف کرنے کے لیے اپنے گھر کو بھی بیلڈ کرنا ہے ہم لوگ کا گھر ابھی 30% کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن مجھے اس کو 100% کمپلیٹ کرنا ہوگا پٹ یار گائز یہ لاسٹر جانے کی بات کر رہا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں لاسٹر دیکھو ہم لوگ سروائف کر لیں گے نا کیا دکت ہے تمہیں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ہامیٹی پلیز مجھے ماف کر دینا مجھے جانے تو پلیز ٹریور اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم دونوں کس طرح سروائف کریں گے سنجن اور چاپ بھی پتا نہیں کدھر ہیں ان کا کوئی اتا پتا ہی نہیں ہے ہمیں ٹی ویسے بات تو لاسٹر کی ٹھیک ہے میں تو بولتا ہوں کہ نکلتے ہیں ہم لوگ لاس سینٹو چھوڑ کے بچ جائیں گے ہم لوگ یہ کیا کر رہا ہے آر گائز ٹریور بھی وہی بات کر رہا ہے اور لاسٹر بھی وہی بات کر رہا ہے یہ لوگ اینڈ ٹائم پہ آکے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں پورا کا پورا پلان ہم لوگوں نے بنا کے رکھا تھا اور سنامی بھی ابھی تھوڑی دیر کے لیے نیچے چلا گیا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ جو ابھی ارتھ کو ایک آئے گا نا یار گائز اس کے بعد سنامی بہت زیادہ انکریز کر جائے گا اور تب تک مجھے اپنے گھر کو بھی بلڈ کرنا ہے سنچن اور چاپ کو بھی ڈھونڈنا ہے وہ کھڑکیاں بھی چاہیے ہم لوگ کو ٹریور ابھی تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا فر نہیں رہنے کو تو میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا آمیٹی تمہیں پتا ہے کہ تم میرے بھائیوں سے زیادہ بڑھ کے اچھے دوست ہو لیکن ابھی جان کی بات ہے میں تو بولتا ہوں کہ اپنی جان بچا کے نکلتے ہیں یہاں سے نہیں ٹریور میں تو نہیں جانے والا ہوں اور لیسٹر گھر کن بنائے گا آمیٹی گھر تم بناو گئی یا پھر میں تو بولتا ہوں کہ نکلتے ہیں ایسی اپرچنٹی دوبارہ نہیں ملے گی ہم لوگ کو ٹھیک ہے لیسٹر اور ٹریور تم لوگ اس کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا یار گائز کیونکہ سنچن اور چاپ بھی پتا نہیں کدھر ہیں اگر تو میرے ساتھ سنچن اور چاپ ہوتے تو پھر میں سوچتا لو سنٹوز چھوڑ کے جانے کا بٹ نہیں یار گائز میں کہیں بھی بھی نہیں جانے والا ہوں مجھے سنچن اور چاپ کو ڈھوننا ہے لیکن یہ لیسٹر اور ٹریور مجھے دھوکہ دیں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا چلو ٹھیک ہے لیسٹر تو دھوکہ دی دیتا ہے مگر ٹریور ایسا کیسے کر سکتا ہے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں اب اگر یہ لوگ جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ لوگ جا سکتے ہیں سب سے پہلے مجھے سنچن اور چاپ کو ڈھوننا ہے اس کے بعد اپنے گھر کو بھی بیلڈ کرنا ہے ابھی تو سنامی کا لیول تھوڑا سا ڈکریز ہو گیا لیکن میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنامی کہاں تک پہنچی ہے ایک منٹ یہ دیکھو یار گائی سنامی کا لیول کافی زیادہ ڈکریز ہو گیا لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ دوبارہ انکریز ہو گا اور اب کی باری یہ اتنا خطناک انکریز ہو گا نا کہ یار گائیس ماؤنٹ چلیارڈ بھی ڈوب جائے گا پانی کے اندر اس لیے ابھی مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہے لیکن سب سے پہلے مجھے سنچن اور چاپ کو ڈھوننا ہے اگر آپ لوگ کو پتا ہے کہ سنچن اور چاپ کدھر ہے تو یار گائیس فٹا فٹ سے مجھے کومنٹ اگر بتا دو کیونکہ میں تو اس طرح پورا کا پورا لاؤس سنٹوز گھومتا رہوں گا لیکن مجھے سنچن اور چاپ نہیں ملیں گے اور اگر ایک دفعہ سنچن اور چاپ مل گئے نا اس کے بعد میں اپنے گھر کو اپگریڈ کروں گا اور اکیلا یہاں پہ سروایف کروں گا مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے یار گائیس میں اکیلا سروایف کر سکتا ہوں لیکن میں نے سنچن اور چاپ کو بول رہا تھا کہ کھڑکیاں لے کر آؤ اور یہ جو لاس ٹائم والا سنامی تھا نا یہ کافی زیادہ اونچہ آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ جو نیچے سارے کے سارے گھر ہیں یہ تو پانی کے اندر ڈوب گئے تھے لیکن ایک چیز سیف تھی اور وہ تھا یہ والا میوزیم اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن اور چاپ ادھر ہی ہوں گے ہاں یار گائیس مجھے لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ ادھر ہی گئے ہوں گے اور پھر اس کے بعد ان لوگ کی گاڑی بند ہو گئی ہوگی یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے یار گائیس مجھے خود ہی چیک کرنا پڑے گا لیکن ابھی فلال تو مجھے سنچن اور چاپ یہاں پہ دیکھنے رہے ہیں کوئی بھی گاڑی نہیں ہے یہ لوگ میری وائٹ والی گاڑی لے کے گئے تھے میں چیک کرتا ہوں پارکنگ میں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مجھے مل جائیں لیکن کال بھی تو نہیں پک کر رہا ہے نا اگر زندہ ہوتا تو پھر یہ میری کال پک کر لیتا پٹ نہیں یار گائیس مجھے لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ یہ دونوں کے دونوں مر چکے ہیں لیکن اتنا جلدی کیسے گف اپ کروں گا ایک منٹ مجھے ہاں پہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے نیچے لگتا ہے کہ یہ لوگ ملٹری والے ہیں ہاں یار گائیس یہ سارے کے سارے ملٹری والے ہیں اور ابھی ان لوگ کو جو جو چیزیں مل رہی ہیں نا یہ لوگ سارے کے سارے چیزیں اٹھا کے نکلنے والے ہیں یہاں سے بٹ میں نہیں جاؤں گا یہ سارے کے سارے چور ہیں بٹ ہم لوگ چوری بھی نہیں کریں گے اور سنچن اور چاپ کو بھی ڈھونیں گے مگر ابھی تک تو مجھے یہ لوگ مل نہیں رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نیچے چلے گئے ہوں کیونکہ دیکھو ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں جو لاسٹ ٹائم سنامی آیا تھا نا وہ اس والے ماؤنٹین کے اوپر تک آ گیا تھا اور اب اگر سنچن اور چاپ کی گاڑی یہاں پر رک گئی اور یہ وارٹر لیول ڈکریز ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ والا پانی اپنے ساتھ سارے کی ساری چیزوں کو نیچے لے گیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن اور چاپ نیچے مل سکتے ہیں مجھے چانسز ہیں لیکن میں ہنڈر پرسن شور نہیں ہوں اس لئے ابھی تھوڑا سا ہیلیکوپٹر کو نیچے کرتا ہوں اور میرے پاس ابھی کے لئے صرف یہ ایک ہی اپشن ہے لیکن ٹریور اور لیسٹر نے میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا لیٹرلی میں یار گائز میں تو یہاں پہ اکیلہ رہ گیا ہوں اور گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر بلاسٹ ہو جائے گا لیکن میں نے اس کو بچا لیا ہے ابھی یہ کام کرتا ہوں نا کہ اس کو کسی طریقے سے یہاں پہ لینڈ کرتا ہوں لیٹس کو دھیرے دھیرے ہم لوگ نیچے جائیں گے اور نہیں 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 یہ جگہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا آگے جانا ہوگا یہ ایک ہی 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 ہیلیکوپٹر ہے اگر تو یہ بلاسٹ ہو گیا یہاں پھر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد بھائی صاحب میں تو نہیں بچنے والا ہوں اور ابھی تو میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ ملٹری والے بندے نے مجھے سریف اور سریف ایک لاسٹ آپشن دی تھی اور میں نے اس کی آپشن کو ایکسپٹ نہیں کیا میرے خیال سے ہیلیکوپٹر کے لیے یہ والی جگہ ٹھیک رہ گی لیکن اگر یہ نیچے گر گیا تو پھر اس کے بعد دی اینڈ ہو جائے گا لیکن سنچن اور چاپ کو بھی تو ڈھونڈنا ہے نا ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے جا کے پانی کے اندر ڈائیو مارتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ سنچن اور چاپ ہیں کدھر نیچے تو مجھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے پتہ نہیں اب یہ میری گاڑی کدھر ہوگی میری گاڑی کے اندر جی پی ایس بھی تو نہیں تھا نا اگر تو جی پی ایس ہوتا تو پھر میں لوکیشن دیکھ کے سنچن اور چاپ کو ٹریس کر لیتا لیکن ابھی جی پی ایس والی ٹیکنالوجی میری گاڑی کے اندر تو تھی نہیں تو پھر یہ گئے کدھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ابھی اتنے سارے پانی میں اور اتنے بڑے لاؤس اینڈ ٹوست میں میں سنچن اور چاپ کو کیسے ڈھونڈوں گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے دھیرے دھیرے ڈر بھی لگ رہا ہے یہاں پر تو سنچن اور چاپ ہے نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر آرد کو اکا جائے گا اس کے بعد بھائی سب بچیں گے نہیں میں بھی مروں گا ساتھ میں سنچن اور چاپ بھی مریں گے لیکن میں شور نہیں ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سنچن اور چاپ بچارے اب تک مر گئے ہوں مجھے جلدی سے تھوڑا اور آگے جا کے چیک کرنا ہوگا ویسے چانسز نہیں ہیں کہ یہ لوگ بچے ہوں گے پھر بھی میں ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھ لیتا ہوں بلکل اوپر والی سائٹ پہ میوزیم ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نیچے آئے ہوں آیا آرگائز کیونکہ یہ پانی اوپر سے نیچے آیا ہے نا اور مجھے پتا ہے کہ میری گاڑی کو بھی یہ والا پانی نیچے لے کر آیا ہوگا بیچ میں دھیر سارے پیڑ بھی لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان لوگ کی گاڑی ادھری ہوگی لیٹس گو آرگائز میں دوبارہ ٹرائے کر کے دیکھ لیتا ہوں اور ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ سنچن ہے نا اوپے بھائی صاحب یہ سنچن لگتا ہے کہ مر گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے سنچن یہاں پر ہے میری گاڑی بھی ادھری ہے لیکن چاپ کدھر ہے مجھے چاپ نہیں دیکھ رہا ہے پتہ نہیں چاپ کے در ہے اور سنچن بھی پانی کے اندر ہی ہے پتہ نہیں یار گائز یہ زندہ ہوگا یہاں پھر نہیں مجھے جلدی سے اس کو باہر نکالنا ہے لیکن چاپ کیوں نہیں دیکھ رہا گاڑی کے اندر ہے کیا بھلکہ نہیں گاڑی تو کھالی ہے اور یہ رہا فائنلی یار گائز چاپ بھی مجھے مل گیا ہے فٹا فٹ سے ان دونوں کو باہر نکال کے چک کرتا ہوں کہ یہ لوگ زندہ ہیں یہاں پھر نہیں چاہیں گے پتہ نہیں کس طرح بچ کے چمتکار ہو گیا اگر آپ تھوڑی سی بھی دیر کر لیتے تو پھر اس کے پاتھ ہم لوگ مر جاتے موت کے موہ سے باہر آئے ہو تم دونوں ابھی ایک کام کرو کہ چلو میرے ساتھ تم لوگ کو کھڑکیاں لے کر آنے کے لیے بھیجا تھا نا میں نے بھاڑے میں گئی کھڑکیاں ہم لوگ بچ کے آپ کو اور کیا چاہیے ابھی مجھے کھڑکیاں چاہیے تم لوگ تو بچ گئے ہو لیکن تم لوگ کو کیا لگتے کہ یہ سنامی ختم ہو گیا کیا ارے ہانے آخ آمید دعیے دیکھو سنامی لیول کتنا زیادہ نیچے چلا گیا ہے سنچن اتنا تو میرا ایکسپیرینس ہے میں نے کافی زیادہ ڈیزاسٹرز کو سروائف کی ہے اور جب بھی کوئی بھی ڈیزاسٹر ڈکریز ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یار گائز وہ بہت زیادہ خطناک طریقے سے انکریز بھی کرتا ہے اور میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ ویسے بھی یہ ہم لوگ کے پاس لاس چانس ہے کیونکہ ملٹری والا ہم لوگ کی گھر کے باہر آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ان لوگ کی ریسرچ کے مطابق جو ابھی سنامی آئے گا نا وہ پورے کے پورے لاؤس سینٹرز کو دوبا کے ساتھ میں لے جائے گا تو پھر کیا ضرورت ہی ہم لوگ کو بچانے کی ایک دفعہ مر گئے تھے کافی نہیں تھا کیا ابے پاگل ہو گیا چاپ ہم لوگ سروائف کریں گے تم دونوں چلو میرے ساتھ لیکن یا ہمیں دیٹ ٹریور اینکل آپ کے ساتھ نہیں آئے کیا نائی سینچن ٹریور نہیں آیا اب میں اس کو کیا ہی بتاؤں یار گائز میں نے ٹریور سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا لیسٹر تو دھوکہ دی دیتا ہے لیکن ٹریور ایسا کرے گا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ٹریور کو ڈر لگ رہا ہوگا لیکن یہ ڈر تا وڑتا تو ہے نہیں میرے لیے تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور میں نے بھی اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے پٹ آج بتانے کیوں یار گائز آج جب مجھے ان لوگ کی ضرورت تھے ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دے دیا اور اس لیے ابھی مجھے اپنے گھر کو بھی اکیلے ہی اپگریڈ کرنا ہوگا ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے خیال سے اس کو ڈر لگ رہا تھا چھوڑ چاپ ابھی چھوڑ کی بات مت کر مجھ سے سب سے پہلے بھاگے ہیں اس کے ساتھ میں بھاگ گیا مگر فکر مت کرو تم لوگ کا بھائی ابھی تک زندہ ہے تم لوگ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب کے سب لوگ ساتھ میں مریں گے چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ ملٹری والوں کے پاس چلتے ہیں ان لوگ کو بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو بھی ساتھ ملے کے چلو چاپ میرے پاس اپورچنیٹی تھی بھاگنے کی لیکن تم لوگ کی وجہ سے میں لاؤس سنٹوز کو چھوڑ کے گیا نہیں اگر تو تم دونوں میرے ساتھ ہوتے تو پھر ہو سکتا تھا کہ میں بھی لاؤس سنٹوز چھوڑ کے چلا جاتا لیکن تم لوگ پتہ نہیں کہاں پہ گھوم ہو گئے تھے اس لیے میں ملٹری والے کے ساتھ گیا نہیں اور ابھی دیکھو یہاں پہ تم لوگ کے ساتھ گھوم رہا ہوں اس سے زیادہ اچھی بات چاہیے ہو سکتی ہے ساتھ میں مریں گے بہت مزا ہے گا ایسے کیسے مریں گے سروائف کریں گے چاپ پاگل ہو گیا تو پورا کا پورا پلان ہے میرے پاس لیکن ہم لوگ کھڑکیاں تو لے کر آئے نہیں ہیں سنچن کھڑکیاں تو ہم لوگ نہیں لے کر آئے ہیں لیکن یہ مجھے اپنے گھر کے اوپر تھوڑی سی کھڑکیاں دکھائی دے رہی ہیں ایک منٹ ایک منٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی سنچن اور چاپ یہ دیکھو اریا ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کا گھر کمپلیٹ ہو گیا وہی تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ گھر کس نے بنا دیا لیسٹر بھی چلا گیا ٹریور بھی چلا گیا تو پھر یہ گھر کون بیلڈ کر سکتا ہے ہم لوگ کی لئے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کی سبسکرائبرز کا پاور ہے یہاں پہ اس لئے گھر آٹومیٹکلی بلڈ ہو گیا نہیں چاپ میں نے تو ابھی تک کسی کو بولا بھی نہیں تھا کہ ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کرو تو پھر یہ گھر کیسے بلڈ ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کام کس نے کیا آپ میں سے جس جس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے وہ کومنٹ کر کے ہاؤس اوپی لگ دے کیونکہ آپ لوگ کی وجہ سے ہم لوگ کا گھر بلڈ ہو گیا اس سے زیادہ اچھی کیا ہی بات ہو سکتی ہے تو پھر یہاں ہمیں ترس کے مطلب یہ کہ ہم لوگ سروائف کر سکتے ہیں سروائف کریں گے نا سینچین ہم لوگ سروائف کریں گے چاپ ایک کام کر کے جلدی سے باہر آجا میں جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہ گھر کس طرح کا یار گائز یہ تو مجھے کسی منشن سے کم نہیں لگ رہا ہے لیکن یہ بن کس طرح گیا اوٹومیٹیکلی بن گیا یار گائز سارے کی ساری برکس بھی اس کے اوپر لگ چکی ہیں اور یہ کھڑکیاں کون لے کر رہا ہے کھڑکیاں کیسے لگ گئیں اس کے اوپر مجھے تو بھائی صاحب یہ گھر دکھنے میں کچھ زیادہ بڑیا لگ رہا ہے لیکن یہ پانی میں فلوٹ کرے گا کیا اس کے نیچے تو لکڑیاں ہیں نہیں 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 میرے کیا سے پانی میں فلوٹ نہیں کرے گا اور اس لیے مجھے اس پورے کے پورے گھر کو اٹھا گے کسی بوٹ کے اوپر رکھنا ہوگا ایک منٹ بھائی صاحب یہ چیک کرو یار گائز یہ بیٹ ہے ہم لوگ کا اس کے بعد یہ آرٹیفیشل سویمنگ پول کون کر سکتا ہے یار گائز یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے مجھے تو بالکل وشواس نہیں آ رہا یار گائز لٹرلی میں یہ آرٹیفیشل پول ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹیبل ٹینس بھی ہے ساتھ میں بڑا سا ٹی وی بھی ہے اور یہ گٹار بھی پڑا ہوئے ڈینی ٹیبل بھی ہے اس کے اندر اور کیا چاہیے ہم لوگ کو پتہ نہیں یار گائز یہ کس نے کیا ہے بٹ اس کا ویو دیکھو کتنا زیادہ بڑی آ رہا ہے نا ابھی جب یہ سنامی کے اندر فلوٹ کرے گا تو سوچ ہوئے یار گائز کیا ہی مست ویو آئے گا ہم لوگ کو اس کے بعد یہاں پہ ٹی وی بھی لگا ہوا ہے ہم لوگ ٹی وی میں لائیو نیوز بھی دیکھ سکیں گے ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ لا سنٹوز کتنا ڈوب گیا ہے لیکن صرف اتنا نہیں ہے نا یہاں پہ ساتھ میں کچن بھی ہے ہم لوگ مزے مزے کی چیزیں پکا کے کھا بھی سکتے ہیں سب کچھ ہے اس کے اندر لیکن ٹائلٹ نہیں ہے اس ٹائلٹ کا کیا کریں گے کہہ رہے کوئی بات نہیں ویسے بھی پانی اتنا اوپر آ جائے گا تو پھر ہم لوگ کہیں پہ بھی کر لیں گے یار گائز ویسے بھی یہاں سے یہ والا ہاؤس بلکل اوپن ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کیا ٹائٹینک ہے کیا سارے کے سارے چیزیں دکھنے میں تو کچھ زیادہ بڑیاں لگ رہی ہیں یار گائز یہ کوئی دیکوریشن پیس ہے اور کافی زیادہ بڑی بوٹ ہے لیکن اس طرح کی بوٹ ووٹ کسی کام کی نہیں ہے بھائی صاحب ہم لوگ کو ہمارا گھر چاہیے تھا اور فائنلی ہم لوگ کا گھر ریڈی ہو گیا ہم لوگ یہاں پہ بھی کھڑے ہو گئے ویو انجوائے کر سکتے ہیں لٹرلی میں یار گائز یہ تو کسی بیلکنی سے کم نہیں ہے اور یہ ہے بھی میرے گھر کے اوپر ماننا پڑے گا یار گائز مزہ آ گیا اس کو دیکھیں ابھی ہم لوگ کو چاہیے صرف اور صرف ایک چیز لٹرلی میں اور صرف ایک چیز چاہیے اور وہ چاہیے ہم لوگ کو کوئی بڑی سی بوٹ اور اگر ایک تفہہ بڑی سی بوٹ مل گئی اس کے بعد آئے گا سنامی جیسے ہی سنامی آئے گا وہ بوٹ فلوٹ کرے گی پانی کے اوپر اور پھر جو ہم لوگ کا یہ والا گھر ہے نا جو کہ لکڑی کا بناوا ہے اس کو میں ہلکا سا پش کروں گا اور یہ بوٹ کے اوپر آ جائے گا اس کے بعد بس تھوڑا سا سیمٹ یوز کروں گا اور یہ والا گھر بلکل بوٹ کے اوپر چپک جائے گا پلان تو پورا کا پورا ہم لوگ کا بن گیا ہے لیکن ابھی بوٹ کہاں سے آئے گی جلدی سے بوٹ کا بندوبست کرنا ہوگا اور یہ دیکھو یہاں پر ٹیلیسکوپ لگاوا ہے ہم لوگ یہاں سے ویو کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں لیکن کاش لیشٹر اور ٹریور بھی ہم لوگ کے ساتھ ہوتے تو کتنا مزا آتا ہے یہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے تو گئے ہیں لیکن سروائف کریں گے یہاں پھر نہیں اس بات کا نہیں پتا اور مجھے تو ان دونوں کے اوپر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ رہ لیتے بٹ نہیں یار اگر ان لوگ نے جانا ہی تھا تو پھر یہ لوگ چلے گئے ہیں اور ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے در ٹریور تم تو لیشٹر کے ساتھ چلے گئے تھے نا ارے ایسے کیسے چلا گیا تھا آمیٹی تمہارے ساتھ جیوں گا ساتھ میں مروں گا میں نے تمہیں بتایا نا کہ میرے بھائی سے زیادہ بڑھ کر اچھے دوستو تم میرے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے یہ جو اوپر گھر ہے یہ تم نے بیلٹ کیا ہے کیا تو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ گھر لیسٹر نے بنایا ہے کیا بلیو میار گائز مجھے پتا تھا کہ ٹریور مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا یار گائز پوری کی پوری دنیا چھوڑ دے گی لیکن ٹریور کبھی نہیں چھوڑے گا اور اسی لیے میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں یہ میرا سب سے زیادہ اچھا دوست ہے لیکن ٹریور ابھی بتاؤ کہ پلان کونسا ہے یہ سنامی تو تھوڑی دیر کے اندر انکریز ہو جائے گا ارے یا حامیتیا دیرے دیرے زمین بہت زیادہ ہل رہی ہے سنچن یا ارت کو ایک کام کر کے سنبل کے کھڑا ہو مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ نہیں بچیں گے حامیتی یہ ارت کو ایک بہت خطناک ہے وہ تو مجھے پتا ہے یہ کچھ زیادہ ہی خطناک ہے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ ڈوبنے والے ہیں لٹرلی میں ہم لوگ ڈوبنے والے ہیں بوٹ کا بندوبست بھی نہیں کیا ہم لوگوں نے تو فیر یا حامیتیا اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ مر جائیں گے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا سنچن کچھ بھی نہیں ہوگا ایک منٹ سب کچھ شانت ہو گیا ہے فائنلی یار گائز بچ گیا ہم لوگ یہ سنامی کی طرح ہے ٹریور یہ سنامی اوپر نہیں آیا ابھی تک میں بتا رہا ہوں آمیتی یہ ایک وارننگ ہے جو دوسرا ارث کوئے کہے گا نا وہ دبا کے لے جائے گا سب کچھ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہے اور مجھے ابھی چاہیے ہوگی سری فورس ایک بوٹ کسی طریقے سے بوٹ مل گئے نا اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا لیکن یہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں گھر کیسا لگا آمیتی بڑیاں بنائے نا میں نے ٹریور میں تمہیں کیا بتاؤں اتنا مست گھر تمہیں بنایا ہے نا کہ مجھے مزہ آ گیا دیکھ کیوں اور یار گائز اگر آپ لوگ کو بھی ٹریور کا گھر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو میں تب تک جا کے بڑی سی بوٹ کا بندوبست کرتا ہوں آمیتی بوٹ نہیں کوئی سنبرین چاہیے ہوگی ہم لوگ کو لیکن ٹریور ابھی یہ سنبرین کہاں سے ملے گی وہ تو ملٹری والوں کے پاس ہوتی ہے نا ابھی یہ تو مجھے نہیں پتا کہاں سے ملے گی لیکن ڈھونڈے نہیں پڑے گی ہم لوگ کو ارے یا ہم لوگ ملٹری بیج جا کے بڑی سی سنبرین کو چوری کر لیں گے اتنا آسان نہیں ہے سنچن ملٹری سے ابھی ہم لوگ پنگا نہیں لے سکتے ہیں ایک کام کرونا کے سنچن تو بھی یہی پہ رکھ اور چاپ کدھر ہے ارے یا ہم لوگ چاپ تو ہم لوگ کے نئے والے گھر کے اندر ہیں ٹھیک ہے سنچن تو بھی چاپ کے ساتھ ہم لوگ کے نئے والے گھر کے اندر بیٹھ کے میرا ویٹ کر اور ٹرائور تم میرے ساتھ چلو ہم لوگ سنبرین لے کر آتے ہیں لیکن آہ ہمیں دیکھ کھانے پینے کا سامان کہاں سے آئے گا ابھی سنچن دیکھ میری بات کان کھول کے سننے لازٹ ٹائم میں نے تجھے بھیجتا کھڑکی لینے کے لیے اور پھر تُو نے پتا نہیں کہاں پہ گاڑی کو ڈبا دیا ابھی میں تجھے صرف ایک چھوٹا سا آسان سا کام بول رہا ہوں ہم لوگ کی گلی کے اندر جتنے بھی گھر ہے نہ تُو نے صرف فور سے ان والے گھر کے اندر جانا ہے اور کھانے پینے کا جو بھی سامان تجھے ملے میں پاس گاڑی تو ہے نہیں مجھے پتا ہے سنچن گاڑی نہیں ہے اور اگر گاڑی ہوتی تو پھر میں تجھے تب بھی گاڑی نہیں دیتا اس لئے ابھی جتنا بول رہا ہوں پلیز میرے بھائی اتنا کر لے ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس اچھا ٹھیک ہے امید بھی آپ کو گھبرانے کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے میں سارا کھانا اٹھا کے ہم لوگ کے نئے والے گھر کے اندر رکھ دوں گا فائنلی اس کو بات سمجھ میں آگئے ٹریور تم فٹا فٹ سے میرے ساتھ چلو اور ابھی ہم لوگ کو چاہیے صرف اور صرف ایک سنبرین اور مجھے پتہ ہے کہ جو ابھی ارث کو ایک آئے گا نہیں جو ابھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہے یہ چاپ کے طرح ہے چاپ مجھے دکھ نہیں رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہیلیکوپٹر کے اندر چاپ کیا کر رہا ہے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی اچھی جگہ کون بنا سکتا ہے چاپ یہ سب کچھ ٹریور نے کیا ہے مجھے تو پہلے ہی بتا تھا کہ ٹریور دھوکہ نہیں دے گا لیکن آپ نے بولا کہ ٹریور بھاگ گیا ابھی ٹریور نے مجھے یہی بولا تھا لیکن ابھی تو ایک کام کر کے پانی کے اندر بیٹھ کے انجوائے کر لیکن میں نے سنچن کو ایک کام بولا ہے تو بھی سنچن کے ساتھ جاؤ اور میرا کام کمپلیٹ کر ایسا کونسا کام بول دیا اپنے ہار چاپ کام زیادہ مشکل نہیں ہے صرف گھروں کے اندر جانے اور جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے نا وہ باہر لے کر آکے ہم لوگ کے یہ کچن کے اوپر رکھ دینا لیکن کتنے دن کا سامان لے کر رہا ہے سنبرین ڈھونٹا ہوں یار گائز ابھی پتہ نہیں سنبرین کہاں سے ملے گی ہم لوگ کو ویسے تمہیں کیا لگا تھا کہ میں سچ میں تمہیں دھوکہ دوں گا کیا ہاں ٹریور وہ تم نے بات ہی ایسی کی تھی لیکن کافی زیادہ حیرام ہو گیا تھا میں ابھی تمہاری بات سن کے لیکن یہ کیسے سوچ لیا تمہیں آمیٹی تمہیں چھوڑ کے کدھر جاؤں گا میں وہی تو میں سوچ رہا تھا اتنے خطنا کام ہم لوگوں نے ساتھ میں کی ہیں ابھی مشکل کے ٹیم پہ تم مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو مجھے پتہ ہے کہ آمیٹی کام بہت رسکی ہے اور ہم لوگ کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور کسی بھی چیز سے ڈڑتا نہیں ہوں میں مجھے پتہ ہے ٹریور تمہیں میں اچھے سے جانتا ہوں اور ہم سب لوگ کو یار گائز کوئی ٹریور جیسا دوست اپنی لائف میں چاہیے ہوتا ہے اور اس لیے میں تو بہت لکی ہوں کہ میرے ساتھ میں ٹریور ہے اگر ٹریور نہ ہوتا تو پھر یہ گھر ابھی تک اپگریڈ بھی نہ ہوتا اور مجھے کم از کم بھی ایک دو دن لگ جاتے گھر کو اپگریڈ کرتے کرتے اس کے بعد اگر بیچ میں سنامی آ جاتا تو پھر بچنے کا چانس تو نہیں تھا اور گائز یہ ٹریور کی وجہ سے میں بھی بچ گئوں ساتھ میں سنچن اور چاپ بھی بچ گئے ہیں پتہ نہیں کون سے سپنے دیکھ رہے ابھی تک ہم لوگ بچے نہیں ہیں بچے تو نہیں ہیں لیکن ابھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ سنمرین کہاں پہ ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سامنے والے پانی کے پاس جانے تو کسی نہ کسی کے پاس سنمرین یا پھر بوٹ تو ہوگی نا وہی تو میں سوچ رہا ہوں کسی نہ کسی کے پاس تو بوٹ مل جائے گی ہم لوگ کو تھوڑا سا ہیلیکاپٹر کو نیچے دیکھے جاتا ہوں لیکن ٹریور ہم لوگ کو بوٹ کافی زیادہ بڑی چاہیے ہوگی وہ تو مجھے پتہ ہے بڑی تو چاہیے ہوگی لیکن ابھی یہ بڑی بوٹ ملے گی کہاں سے یہ تو دیکھنا پڑے گا نا تھوڑا سا ہم لوگ نیچے جاتے ہیں اور تمہارا گھر گیا پانی کے اندر پتہ ہے میرا گھر تو ڈوب گیا لیکن تمہارے گھر کو بچا لوں گا میں میرا گھر بھی ڈوبے گا لیکن ہم لوگ جو نیا والا گھر بلکل سیف رہے گا ابھی تمہیں کہیں بھی دکھ رہی ہے کیا بوٹ نہیں مجھے تو صرف پانی دکھ رہا ہے مجھے بھی پانی دکھ رہا ہے بوٹ تو یہاں پہ دکھ نہیں رہی ہے لیکن مل جائے گی فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر اس کے بعد کومنٹ کر کے بوٹ اوپی لکھ دینا ہم لوگ کو بوٹ مل جائے گی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں چل دی سی جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو ایک تو تمہارے پاس تمہارے سبسکرائبرز کی پاور ہے نا آمی ٹی یہ دکھو بوٹ مل گئی ہم لوگ کو فائنلی یار گائز بوٹ ہم لوگ کو مل چکی ہے لیکن ٹریور یہ سائز میں کچھ زیادہ چھوٹی نہیں ہے کیا وہ تو مجھے بھی لگ رہے آمی ٹی یہ اس طرح کی دس بوٹ سیج ہوں گی ہم لوگ کو گھر کو اٹھانے کے لیے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں یہ تو سائز میں کچھ زیادہ چھوٹی ہے اس کے اوپر ہم لوگ اپنا گھر کیسے رکھیں گے نہیں بھائی صاحب یہ کسی کام کی نہیں ہے لیکن یہ اس کے اندر یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر کیا مطلب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگ کو پتا ہے نا کہ تھوڑی دیر کے اندر سنامی آ جائے گا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بیچارے اس والی بوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نہیں بچ بہیں گے مجھے پتا ہے جار گائز یہ لوگ نہیں بچیں گے تو کیا بولتے ہو آمیٹی ان کو ساتھ میں لے چلے کیا ساتھ میں ان کو لے کے جانے کا فائدہ نہیں ہے ٹریور دیکھو ابھی ہم لوگ کے پاس کھانے پینے کا بھی سامان نہیں ہے اور کسی بھی سمیں ہم لوگ کو کوئی بھی دھوکہ دے سکتے تو میں پتہ نہ کہ لیسٹن نے بھی ہم لوگ کو دھوکہ دیا تھا ایک کام کرو کہ ہیلیکاپٹر کو تھوڑا اوپر کرو یہ ڈوب جائے گا نہیں نہیں ٹریور ہیلیکاپٹر کو کیسے دباؤں گا پاگل ہو گئے ہو کیا کنٹرول ہے میرا ہیلیکاپٹر کے اوپر اور ابھی ان لوگ سے پتہ کرو کوئی بڑی بوٹ ہے کیا آہ بھائی تم لوگ کے پاس کوئی بڑی بوٹ ملے گی کیا ارے یہ کیا کیا ٹکر لگے کیا ان کو نہیں نہیں ٹکر نہیں لگی ہے میری بات سنو تم لوگ کے پاس کوئی بڑی بوٹ ہے کیا ہیلیکاپٹر تم لوگ کو دے دوں گا مجھے تم لوگ کے کام کرو کہ کوئی نہ کوئی بڑی بوٹ دے دو ٹک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ وہ پیچھے والی سائٹ پہ ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرو ہم لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں فائنلی یار گائز بڑی بوٹ کا بندوبست ہو گیا اور کیا چاہیے ہم لوگ کو مگر ایک منٹ ہم لوگ اس کو اپنا ہیلیکاپٹر کیوں ہی دیں گے یہاں پہ مجھے ایک بوٹ دکھ رہی ہے اور لگتا ہے کہ یہ والی بوٹ بڑی ہوگی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں بٹ نہیں یار گائز یہ بھی چھوٹی سی بوٹ ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ والی بوٹ کسی کام کی نہیں ہے اس کے اوپر گھر تو آئی نہیں سکتا ہے مجھے کوئی بڑی سی بوٹ چاہیے یہ نہیں یار گائز یہ بہت زیادہ چھوٹی ہے تو اس والی بوٹ سے بھی چھوٹی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس بندے نے بولا ہے کہ پیچھے جا کے ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرو اس کے بعد وہ آ کے ہم لوگ سے بات کرے گا اور اگر کوئی بوٹ مل گئے نا اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا یار گائز لیکن اگر بوٹ ملنے سے پہلے سنامی آ گیا تو پھر نہیں بچیں گے ہم لوگ پھر ہم لوگ کی بچنے کا چانس نہیں ہوگا سارا کا سارا کام تو ہو گیا آمیٹی بس ابھی تو بچنے کی باری ہے ایک کام کرو کہ ہیلیکاپٹر کو یہاں پر لینڈ کرو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کونسی بڑی بوٹ ہے ان کے پاس مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بوٹ ہوگی لیکن ٹھیک ہے بگر یہ بول رہا ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہوتی ہے ہوتی آمیٹی یہ گاؤں کے لوگ ہیں ان لوگ کے پاس سارے کے سارے چیزیں ہوتی ہیں لیکن ٹریور یہ لوگ کافی زیادہ خطرناک سکیم بھی کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کو مارتے ہیں یہ لوگ ایسے کیسے ماریں گے بندوق ہے نا تمہارے پاس ہاں بندوق تو ہے میرے پاس ٹھیک ہے wait کرتا ہیں دیکھ لیتے ہیں اگر تو بوٹ ہوئی اس کے پاس تو ٹھیک ہے میں اس کو ہیلیکاپٹر دے دوں گا ہیلیکاپٹر دو گے تو پھر بوٹ کس نہ لے کے جائیں گے اپنے گھر ہیلیکاپٹر کے ساتھ بوٹ کو ٹو کر کے پہلے ہم لوگ اپنے گھر لے کے جائیں گے اس کے بعد جو ہم لوگ کا نیا ولا گھر ہے نا وہ ہم لوگ بوٹ کے اوپر fix کریں گے اور پھر یہ والا ہیلیکاپٹر ہم لوگ ان بندوں کو دیں گے ہاں یہ ٹھیک رہے گا کیونکہ اگر ہم لوگوں نے پہلے ہیلیکاپٹر دے دیا ان لوگ کو تو پھر بوٹ لے کے جانا مشکل ہو جائے گا یہ سب کچھ میں نے سوچ کے رکھا ہے بس ابھی ان بندوں کا ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی بوٹ ہیں ان لوگ کے پاس ویسے یہ والی جگہ بھی پوری کی پوری سنامی میں کور ہو گئی تھی بٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے یار گائز یہ وارٹر لیول ڈکریز کیا ہے اور یہ لوگ بوٹس میں گھوم رہے ہیں لگتا ہے کہ آمیٹی یہ لوگ آگئے ٹریور یہ تو وہ نہیں ہے یہ تو کوئی اور ہے ایک کام کرو کہ آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں کون ہیں یہ لوگ ہاں ہیلیکاپٹر دیکھ کے پہنچ گئے تم لوگ بیٹا مجھے میرے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ تمہیں وہ بڑی سی بوٹ چاہیے ہاں انکر بڑی سی بوٹ چاہیے بتاؤ کہ کہ کہاں پہ ملے گی بڑی سی بوٹ تو تمہیں میرے پاس سے ملے گی اور میرے پاس اس طرح کی دو بوٹس ہیں ایک تم یوز کرنا دوسری میں یوز کروں گا اور ساتھ میں ہم لوگ سنامی کو سروائف کریں گے آپشن تو اچھی ہے لیکن وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ سروائف کرو یا پھر نہ کرو مجھے بس ایک بڑی سی بوٹ چاہیے بوٹ کے اوپر کیا گھر رکھنا ہے کیا تمہیں آپ کو کیسے پتا کہ ہم لوگوں نے بوٹ کے اوپر گھر رکھنا ہے ٹریور یہ تو کچھ زیادی سمارٹ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ دھوکہ دے گا ہم لوگ کو ایسے کیسے دھوکہ دے گا انکل مجھے بتاؤ کہ وہ دو نا بوٹ ہے کدھر بوٹ نہیں بیٹا میرے پاس بڑی سمبرین ہے اور اس سمبرین کے اوپر تم لوگ کا گھر آ جائے گا ابے بھائی صاحب جو چیز چاہیے تھی وہ چیز کیسے مل سکتی ہے ہم لوگ کو آج ہم لوگ بہت زیادہ لکھی ہیں ٹریور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آج ہم لوگ بچیں گے مجھے بھی لگتا ہے ہمیٹی سمبرین مل جائے گے تو اور کیا چاہیے ہم لوگ کو ہاں نا سمبرین تو انڈر وارٹر چلتی ہے نا اس کی اوپر ہم لوگ کا گھر آ جائے گا اور بیلنسنگ بھی بلکل پرفیکٹ ہو یہ سنامی ہم لوگ سروائف کریں گے ابھی یہ کام کرو نا کہ انکل فٹا فٹ سے میرا ہیلیکاپٹر پکڑ لو اور مجھے وہ سمبرین دے دو ہیلیکاپٹر کو میں کیا کروں گا بچے ہیلیکاپٹر نہیں چاہیے مجھے مجھے بس اپنا بیٹا واپس لاکے دے دو یہ جو آپ کے ساتھ میں کھڑا یہ بیٹا نہیں ہے کیا آپ کا ارے میں تو ہندوستان سے آیا ہوں لا سینٹوس کے اندر ہاں وہ تو لگ رہا ہے مجھے انکل آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کدھر ہے آپ کا بیٹا میرا بیٹا جیل کے اندر بند ہے اور تمہیں تو پتا ہے کہ سنامی آ رہا ہے تو پولیس والوں کو چاہیے نا کہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں لیکن وہ لوگ بیٹے کو چھوڑ نہیں رہے ابھی تم بس صرف اور صرف میرا بیٹا مجھے واپس لاکے دے دو بدرے میں تمہیں سنبرین دوں گا وہ کہے نا کہ انکل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چلاک ہو تو یہ آپ ہی غلط فہمی ہے کیونکہ میں آپ سے کافی زیادہ چلاک ہوں اس لیے ایک کام کرو کہ پہلے آپ مجھے سنبرین دکھا دو اس کے بعد میں آپ کے بیٹے کو پولیس ٹیشن کیا ملیٹری بیس سے چھوڑا کے لے ہوں گا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ میں تمہیں سنبرین دکھاتا ہوں آج ہو ٹریور چل کے دیکھتے ہیں کہ سنبرین واقعی میں اس کے پاس ہے بھی یہاں پھر نہیں بتاؤ انکل کدھر جانا ہے بیٹا یہاں سے بلکل سیدھا چلو ٹریور تمہارے پاس بندوق ہے نا نہیں آمیٹی تمہارے پاس جو ہے ایک کافی ہے نا آہ ویسے بھی ایک کافی ہے اور مجھے ایسی فیلنگز داری ہیں کہ یار گا اسے کوئی نہ کوئی ٹریک ہونے والا ہے کیونکہ پہلے اس بندے نے ہم لوگ کو بولا تھا کہ اس کو ہیلیکاپٹر چاہیے اور ابھی یہ بول رہا ہے کہ اس کے بیٹے کو چھوڑا کے لے کر آؤں لیکن اس کا بیٹا پولیس ٹیشن کے اندر رکھا رہا ہے یار گا اس پولیس فیلنگز تو ویسے بھی بھاگ گئے ہوں گے اور اس کے بیٹے کو لے کر آنا زیادہ مشکل نہیں انکل کدھر جانا ہے بیٹا سیدھا سیدھا جانے دو اور اگر انکل یہ کوئی بھی ٹریک ہوا تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک ہی ہیڈ شوٹ ماروں گا میں پہلے ہی بتا رہا ہوں ارے بیٹا میں بھلا کیوں تمہیں دھوکہ دوں گا تم بس سیدھا سیدھا جانے دو ایک منٹ یہاں پر تو کافی سارے لوگ ہیں انکل یہ لوگ کون ہیں ارے بچے یہ گولی کیوں چلائی یہ میری فیملی ہے در کے بھاگ رہی ہے ان کو بولو کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے میں ان کو کچھ بھی نہیں کروں گا بس صرف سنبرین دیکھنی ہے میں نے اور ایک دفعہ سنبرین دکھ گئی نا اس کے بعد کام ہو جائے گا یہ کیا انکل کھاؤ گے کیا اس کو ہاں بچے کھاؤ گا میں اس کو کیسے کھاؤ گے اس کو اس پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں یہ لوگ اور یہ کیا ہے اس کو بھی کھاؤ گا بیٹا پکا کے کھاؤ گا تم نے کھانا ہے کیا ابے چپ کرو گولی ماروں گا تمہیں میں نہیں تو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلو بیٹا سنبرین دکھاتا ہوں تمہیں ٹھیک ہے جلدی سے جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ سنبرین ہے کدھر مجھے تو ابھی تک دک گئی ویسے مجھے لگا تھا کہ ہمیٹی یہ جھوٹ بول رہا ہے ٹریور مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا لیکن یہ تو دونوں کے دونوں سنبرین بلکل ریل ہیں ان میں سے ایک اس کی اور ایک ہماری ایک کام کرو کے چیک کرو کے چلتی بھی ہے یہاں پھر نہیں ہاں نا ٹریور چیک تو کرنا پڑے گا ایک منٹ میں جلدی سے اس کو چیک کر لیتا ہوں یہ تو دونوں کے دونوں سنبرین ریل ہیں آرگائز ہم لوگ بچیں گے لٹرولی میں ہم لوگ بچنے والے ہیں بس اس فعلی سنبرین کو ایک دفعہ چیک کرنا ہے میں نے اور انکل ویسے اگر میں اس کو چوری کر کے لے کے چلا جاؤں تو پھر آپ کیا کرو گے میں انسان کی شکل دیکھ کے پیچان لیتا ہوں کہ وہ کیسا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم کسی کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے ایموشنل کر رہا ہے آرگائز اور ہاں ویسے بھی اس کو دھوکہ میں کیوں نہیں دوں گا کیونکہ ویسے بھی اس نے میری ہیلپ کی ہے اور میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے بٹ ابھی اس سنبرین کو نیچے لے کے جانا ہے بھائی صاحب یہ تو اوپر بھی جا رہی ہے اور پانی کے نیچے بھی جا رہی ہے یہی چیز تو مجھے چاہیے تھی آرگائز یہی چیز مجھے بلکل چاہیے تھی اور ابھی اس کے اندر فیول وغیرہ بھی بلکل فل ہے اور کونسی چیزیں اس کے اندر کافی زیادہ آپشنز ہیں آرگائز یہی چیز چاہیے تھی ہم لوگ کو اور میرا کام تو ہو گیا سنبرین ہم لوگ کو مل گئی ہے اس کے اوپر ہم لوگ کا گھر آ جائے گا لیکن لگتا ہے کہ انکل پانی کے اندر بے ہوش ہو گیا ہے ابھی ٹریور اس کو باہر نکالو ارے یہ لگتا ہے کہ مر گیا آمیٹی نہیں نہیں مرا نہیں اس کو باہر نکالو میرے خیال سے بے ہوش ہو گیا ہے میں تو بولتا ہوں کہ یہ سنبرین دونوں کے دونوں لے کے چلتے ہیں ایسے کیسے لے کے چلتے ہیں ٹریور اس کے بیٹے کو ہم لوگ کو بچانا ہو گئے کام کرو کہ اس انکل کو باہر لے کر آو میں تب تک سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کو کیا پلان بنانا چاہیے گا اس کے بیٹے کو تو بچا کروں گا میں کیونکہ یہ انکل کافی زیادہ اچھا ہے جس نے ہم لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے ابھی تو کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے ہم لوگ اس کی ہیلپ کریں گے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ کو اس کی ہیلپ کرنی ہوگی بولو بیٹا کیا میری ہیلپ کرو گے تم انکل سنبرین تو بلکل ریال ہے چل بھی رہی ہے اور ٹھیک ہے کدھر آپ کا بیٹا ہے کدھر بیٹا یہ جو بڑا پریزن ہے نا لاؤس سینٹو اس کا اس کے اندر ہے لیکن ابھی کر کیا رہے ہیں سارے کے سارے پریزنز ابھی تک پریزنز کے اندر ہیں کیا ہاں نا بیٹا وہ پولیس والے ان کو چھوڑ نہیں رہے ہیں ابھی سب کچھ ختم ہونے والے لیکن میرے بیٹے کو یہ لوگ نہیں چھوڑے آپ کے بیٹے نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا پولیس والے ایسے تو کسی کو نہیں پکڑتے ہیں ارے بیٹا جو بھی کیا لیکن ابھی تو سنامی آ رہا ہے تمہیں بھی پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر بھلا میرے بیٹے کو یہ لوگ چھوڑ کیوں نہیں رہے بات تو آپ کی ٹھیک ہے چھوڑ دینا چاہیے ویسے بھی ابھی سب کچھ ختم ہو جائے گا اس پانچ منٹ کا ٹائم ہے لٹرلی میں پانچ منٹ کے اندر یہ جو بھی چیزیں آپ لوگ کو دیکھ رہی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں پانی کے اندر کور ہو جائیں گی لٹرلی میں صرف وہ صرف پانچ منٹ کے اندر اسی لئے تو بیٹا بولنا ہوں کہ میرے بیٹے کو بس چھوڑا کے لے آؤ آپ کے بیٹے کو تو نہیں بچاؤں گا پورے کے پورے پریزن کو کھالی کر کے آؤں گا واپس مجھے تمہیں دیکھ کے پتہ چل گیا تھا کہ تم بہت بھلے انسان ہو تینک یو تینک یو انکل زیادہ تحریفیں مت کرو لیکن ایک کام کرو نا کہ اپنے بیٹے کی پکچر ٹرائور کو دے دو اور میں تب تک کوئی نہ کوئی پلان بناتا ہوں پریزن کے اندر جانا ہے اور سب کو آزاد کرانا ہے کام تو کافی زیادہ مشکل ہے بٹ کرنا تو پڑے گا میرا ہیلیکاپٹر کدھر گیا ابھی ایک منٹ یہ کوئی سکیم تو نہیں تھا نہیں 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 ہیلیکاپٹر ادھر ہی ہے میں ڈر گیا تھا مجھے لگا تھا کہ ابھی ہم لوگ مر جائیں گے اور ہاں تم ابھی تک کدھر نہیں کھڑی ہو کیا میں نے ہندوستان واپس جانا ہے ہاں ہاں لے کے جاتا ہوں تو میں ہندوستان واپس لے کے جاتا ہوں تو پھر لاس اینٹوس کیا کرنے آئے تھے کام کرنے کے لیے آئے تھا سوچا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ کام ہوگا پیسے کماؤں گا ہندوستان بھیجوں گا گھر بنواؤں گا لیکن کوئی بھی سپنا سچ نہیں ہوا ہو جائے گا سارے کے سارے سپنے تمہارے سچ ہوں گے بس ایک کام کرو کہ محنت کرتے رہو جی لگا کے کام کرو اور پھر سب کچھ ملے گا تمہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس اگر تھوڑے سے پیسے ہوتے تو مل جاتے مجھے اچھا ہو جاتا زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے نا تو پھر کسی سے بھی پیسے مت مانگنا ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ تم نے پیسے مانگ لیا اس کے بعد تمہیں عادت لگ جائے گی اور پھر تم بار بار پیسے ہی مانگو گے پھر تمہارے پاس پیسے آئیں گے تم وہ ادھار واپس کرو گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو گے اس لیے میں تمہیں ایک ہی ٹپ دوں گا اور وہ یہ ہے کہ کبھی کسی سے پیسے مت لینا بس جو ہے نا تمہارے پاس اسی کے اندر خوش رہو ارے تھینکیو تھینکیو لیکن کیا میں آپ کا ڈرائیور بن سکتا ہوں کیا ڈرائیور تو ڈرائیور یہ کام کرتے نا کہ اس کو لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ یہ سمبرین چلا لے گا ارے یہ دھوکہ دے گا ہم لوگ کو آمیٹی کیا کر رہے ہو پاگل ہو گیا تم نہیں ٹرائیور دھوکہ نہیں دے گا بچارہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ گریب ہے ہم لوگ کو اس کی ہیلپ کرنے چاہیے اس کے جوتے دیکھو اس کو بولو کہ اس طرح کے کلر فور جوتے پہنے گا تو پھر کہاں سے جوب ملے گی اس کو ابھی یہ کیا پہنے کے رکھا ہے تم نے وہ ایک جوتا کھو گیا تھا تو دوسرا چوری کر کے پہن لیا چوری کرنے کی عادت ہے تمہاری یہ کام کرو کہ یہیں پہ بیٹھ کے ویٹ کرو میں اس والے بندے کے بیٹے کو بچا کے آتا ہوں اس کے بات کرتے ہیں اس کا بندو بس بھی کرتے ہیں ہیلپ کر دیں گے اس کی ویسے بھی مجھے کافی زیادہ گریب لگ رہا ہے ابھی یہ بتاؤ کہ پلان کون سے ہامیٹی پریزن کے اندر جا رہے ہیں کیا ہم لوگ آ نا ٹریور پریزن کے اندر جا رہے ہیں اور اس والے انکل کے بیٹے کو بچانا ہے ہم لوگ نے کدھر گیا پریزن میرے خیاض ہے تو پانی میں ڈوب گیا ہوگا یار گا اس کوئی بھی چیز بچی نہیں ہے تو پھر یہ پریزن کیسے بچاؤ گا ارے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس کا بیٹا مر گیا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ انکل کا بیٹا تو مر گیا کیونکہ پریزن ابھی نہیں ٹریور پریزن پانی کے اوپر ہی ہے اسی لیے تو اس نے بولا ہے کہ بیٹے کو بچا کے لے کر آو میں بھی سوچوں کہ اگر پریزن پانی کے اندر ڈوب گیا ہے تو پھر اس کا بیٹا کیسے بچے گا بٹ نہیں یار گائز یہ پریزن پانی کے اوپر ہی ہے ایک کام کرتے ہیں کہ جلدی سے ہیلیکاپٹر کو لے کے جاتے ہیں لیکن ٹریور یہ کیا ہوا ہیلیکاپٹر کو کیا مطلب کیا ہوا مر گیا ہم لوگ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ اس کا فیول ختم ہو گیا ہے اہے یہ تھوڑا سا نیچے تو کرو اس کو نیچے کیسے کرو ٹریور چل نہیں رہا ہیلیکاپٹر تم بول لو کہ نیچے کرو ارے یہ کیا کر رہے ہو آمیٹی مجھ جائیں گے ہم لوگ اس طرح اور گئے بھائی صاحب یہ ہیلیکاپٹر کو پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے ابھی تو اس کے ونگز چل رہے ہیں لیکن جیسی اس کے ونگز رکنگ ہیں نا اس کے بعد یہ کریش کرے گا کیا ہو رہے آمیٹی یہ تو دھیرے دھیرے نیچے آ رہے ہیں مجھے پتہ ہے ٹریور نیچے آ رہے ہیں اور گئے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نہیں بچیں گے کام کرو کہ جلدی سے اترو اس سے پہلے کہ یہ بلاسٹ ہو جائے ارے یہ ہم لوگ ابھی کس طرح جائیں گے پریزن کے اندر پتہ نہیں کس طرح جائیں گے ٹریور اس کو ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تین دن سے چلا رہے ہیں اس کو ابھی فیول تو ختم ہوگا نا اس کا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں لیکن آ جاؤ ابھی چپ چپ ہم لوگ اندر چلتے ہیں اور ویسے بھی ابھی پریزن کے اندر کس طرح جائیں گے یہی تو میں بول رہا تھا نا کہ یہ ہیلی کوپٹر کو تم نے اندر کیوں نہیں اتارا ٹریور اندر کیسے لے کے جاؤں اس کو ارے کچھ بھی کر کے اس کو پلیز اندر لے کے جاؤ پریزن کے اندر جانا ہے امپوسیبل ہے ایک منٹ رکھوں میں دوبارہ ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں آئی ہوپ کے یار گائز یہ سٹارٹ ہو جائے گا کچھ بھی کر کے اس کو سٹارٹ ہونا ہوگا ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ ٹریور سٹارٹ تو ہو گیا ہے ابھی بس کسی طریقے سے تھوڑا سا اوپر لے کے جاؤ اس کو کوشش کر رہا ہوں ٹریور میں کوشش کر رہا ہوں اس کو اوپر لے کے جانے کی جلدی کرو یہ اتنے میں تو پولیس والے آ جائیں گے کر رہو نا ٹریور کوشش کر رہو نا اس کو اوپر لے کے جانے کی اب یہ اوپر جا پہ تو نہیں رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ جائے گا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپر جائے گا مگر نہیں جا رہا ٹریور یہ اوپر نہیں جا رہا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مریں گے ہم لوگ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم لوگ مریں گے لیکن نہیں ابھی تو نہیں مرنا چاہتا ہوں کیا کروں یہ گھٹرلی میں اس پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو اور یہ پولیس والے کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ اب اتنا بڑا ہیلیکاپٹر لے کے جاؤ کہ پریزن کے اندر تو پولیس والے تو آئیں گے نا ایک منٹ ایک منٹ ہی کیا ہو گیا اس کو یہ پوڑا سا بس اوپر ہو گیا نا اس کے بعد کام ہو جائے گا ہم لوگ کا اور ابھی ٹریور تمہیں گولی لگ گئے کیا تم گولی کی بات کر رہے ہو آمیٹی یہ لوگ مجھے ختم کر دیں گے اور میں تو بولتا ہوں کہ تم بھاگو ایسے کیسے بھاگو ٹریور تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں لگتا ہے کہ تم پاگل باگل ہو گئے ہو ابھی ان لوگ کو مار رہا ہے نا ایک سیکنڈ کی اندر اندر میں ان لوگ کو ختم کر سکتا ہوں اور یہ پولیس کی گاڑی ہے کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ اسی کو اندر لے کے جائیں گے ٹریور تم ٹھیک ہو کیا میں تو ٹھیک ہو لیکن یہ کیا کر رہے ہو مجھے چھوڑو آمیٹی اپنے آپ کو بچاؤ ایک منٹ رکو ٹریور مجھے تمہیں گاڑی کے اندر رکھنا ہوگا گولیاں مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہیں لیکن میں اپنے دوست کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں آمیٹی پہلے پولیس والوں کو مارو اس کے بعد مجھے دیکھے جاؤ گاڑی کے پاس پہنچ گئے ٹریور بس ایک منٹ تمہیں پہ ویٹ کرو میں تب تک جلدی سے ان پولیس والوں کا بندوبس کرتا ہوں لیٹس گو یہ سب لوگ مر چکے ہیں اور نہیں 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 دوسری سائٹ سے بھی آ رہے ہیں یہ لوگ کافی زیادہ ہیں بیٹھو ٹریور جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ گیٹ کھولے گا کیا گیٹ کھولنا تو چاہیے لیکن ٹریور گیٹ نہیں کھول رہا نہیں ہے کیا اندر جانے کا یہ یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے یہاں پہ ایک منٹ ٹریور اندر تو ہم لوگ نہیں جا پائیں گے یہاں سے اندر جانے کا راستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا اوپر جا کے چیک کر لیتا ہوں لیٹس گو نہیں یار گائز اندر ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں یہاں سے اور اتنی زیادہ اونچی تو میں جمپ ہی نہیں لگا سکتا ہوں کیا کروں کیا کروں کچھ بھی کر کے اندر تو جانا پڑے گا باٹ یار گائز اندر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور ہم لوگ کا ہیلیکوپٹر پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہا ایک دم سے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ایک منٹ یہ ہیلیکوپٹر مجھے چاہیے ہوگا ہاں یار گائز بس ایک دفعہ یہ ہیلیکوپٹر نیچے آگے نا اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا لیکن ابھی یہ نیچے جائے گا کس طرح اس کے پائلٹ کو گولی ماروں کیا نہیں یار گائز یہ تو ادھر آئی نہیں رہا ایک منٹ یہ پولیس والے یہاں پہ آگئے مجھے چلدی سے ان لوگ کو مار رہا ہوگا لیٹس کو یہ لوگ تو گئے کام سے لیکن یہ ہیلیکوپٹر کیوں نہیں آرہا واپس بے ہیلیکوپٹر چاہیے ہوگا لیکن ہیلیکوپٹر کافی زیادہ دور ہے اور یہاں سے ابھی بھائی صاحب گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر ویسی گریچ ہو جائے گا اس کے پائلٹ کو میں نے مار دیا ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کو میں نے مار دیا اور لیکھی ہیلیکوپٹر ابھی تک بلکل سیف ہے آگر تو مجھے یہ مل گیا اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا جلدی سے جانا ہوگا مجھے ہیلیکوپٹر کے پاس یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا لیٹرلی 우리 м ног یہ ہیلیکوپٹر ہے اور مجھے یہی چاہیے ہوگا اس کے پائلٹ کو تو میں نے مار دیا ہے اور ابھی تک یہ کریش نہیں ہو رہا ہے ایک دفعہ بس یہ ہیلیکاپٹر مل گیا نا کام ہو جائے گا ہم لوگ کا یہ ابھی تک مجھے گولیاں مار رہا ہے جلدی سے مجھے اس کو بھی مار رہا ہوگا لیٹس کو ہیلیکاپٹر مل گیا ہے جو چیز چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے مگر گولیاں بہت زیادہ لگی ہیں پتہ نہیں سروائف کر پاؤں گا یہاں پہ نہیں اگر ایک منٹ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہے دوسرا یہاں پہ کھڑا ہے بچ گیا ہے یارگائز کافی زیادہ لکی ہے یہ لیکن ابھی میں لکی نہیں ہوں مجھے کچھ بھی کر کے اندر جانا ہوگا ٹریور کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ٹریور پتہ نہیں کدھر ہے بٹ مجھے جانا ہے پریزن کے اندر ڈیٹس کو ٹریور کدھر ہے ٹریور کیوں نہیں دکھرا مجھے پتہ نہیں یہ کدھر چلا گیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ مرور گیا ہوگا ایک منٹ ایک منٹ ٹریور کو ڈھونڈا ہے مگر ابھی میں یہاں سے نکلتا ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹریور کئی نہ کئی پر چھپ گیا ہو لیکن ابھی یہ رہا پریزن کے اندر میں آ گیا ہوں لیٹس کو یار گائیز ہیلیکاپٹر کو مجھے ادھر ہی لینڈ کرنا ہے اور وہ کدھر گیا انکل کا بیٹا کدھر ہے مجھے اس کو ڈھوننا ہے ابے بھائی صاحب یہ تو گیا کام سے یہ ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر ایک اور ہیلیکاپٹر ہے ابھی مجھے اس کے پائلٹ کو ہیڈ شوٹ مارنا ہوگا کدھر گیا ایک منٹ یہ تو کچھ زیادہ ہی سپیٹ سے جا رہا ہے لیکن جیسے یہ ٹرن کرے گا میں اس کے پائلٹ کو مار دوں گا ابھی نہیں بھائی صاحب یہ مشن کافی زیادہ خطناک ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے بیٹے کو ڈھونڈتا ہوں اس کی پکچر تو ٹریور کے پاس تھی کہاں پہ ڈھونڈوں گا اس کو ابھی تم کون ہو مجھے پتا ہے کہ میرے پاپا نے تمہیں یہاں پہ بھیجا ہے ہاں وہ کدھر رہت ہے تمہارا پاپا میرا پاپا وہی ہے جس کے پاس دو سنبرینز ہیں کیا بات کر رہے ہو تم اس کی پکچر دکھاؤ مجھے ارے موبائل نہیں ہے میرے پاس لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے پاپا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا لیکن میں کیسے معلوم ہوں کہ تم اسی کے بیٹے ہو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنا گھر بنا رہے تھے نا ہاں گھر بنا رہا تھا میں اپنا میرے پاپا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو بندہ گھر بنا رہا ہے اس کو سنبرین بھی چاہیے ہوگی اور سنبرین صرف اور صرف میرے پاپا کے پاس ہے اس لیے مجھے پہلے ہی بتا تھا کہ تم مجھے بچانے کے لیے ضرور آگے ساری کے ساری نشانیاں یہ مجھے بلکل ٹھیک بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اس کا بیٹا ہے لیکن ابھی ہم لوگ یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے میرے پاس ایک آئی professora تم نے سارے کے سارے پلیس والوں کو مار دیا کیا ہاں almost سارے کے سارے پلیس والوں کو مار دیا ہے ٹھیک ہے کام کرو کہ یہاں سے بالکل اسٹیٹ جو ہم لوگ tower کے اندر سے escape کریں گے ٹھیک ہے tower کے اندر سے escape کریں گے یہ gun کہاں سے ہی تمہارے پاس اتنے سارے پلیس والوں کو آپ نے مار دیا تو gun تو میرے پاس آ جائے گی نا ہاں اچھا بندہ ہے جار guys یہ بھی اور یہ لوگ کون ہیں ارے سر یہ سارے کے سارے پریزنرز ہیں آپ ان کو چھوڑو آپ بس یہاں سے باہر نکلو ٹیک ہے نکلتا ہوں لیکن ان سب کو بولو کہ یہ لوگ بھی باہر نکل سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کا موقع ان لوگ کو دوبارہ نہیں ملے گا نکلو نہ بے باہر نکلو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو مجھے ابھی باہر جانا ہے لیٹس کو یہ سامنے ٹاور ہے جلدی سے میرے پیچھے آو جی جی میں آپ کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں لیکن وہ آپ کا گھر کمپلیٹ ہو گیا کیا ہاں میرا گھر کمپلیٹ ہو گیا لیکن یہ سنامی آنے والا ہے پتہ ہے نا تمہیں جی جی مجھے پتہ ہے سنامی آنے والے ٹاور کے اوپر بھی پولیس والا ہو سکتا ہے دکت نہیں ہے اگر ٹاور کے اوپر پولیس والا ہوا تو پھر میں اس کو بھی مار دوں گا بھٹ یار گائز پورا کا پورا پلان اس لڑکے نے بنا کے رکھا تھا اسکیپ کرنے کا کافی زیادہ سمارٹ ہے اور ٹاور کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے لیٹس گو یار گائز ابھی ٹائم آتا ہے اسکیپ کرنے کا مجھے بس یہاں سے ایک جمپ کرنا ہے اور فائنلی یار گائز ہم لوگوں نے اسکیپ تو کر دیا ہے مگر گولیاں بہت زیادہ لگی ہیں اور ابھی تم سب لوگ ایک کام کرونا کہ اندر کھڑے ہو کے مجھے دیکھتے رہو کیونکہ تم لوگ باہر تو آ نہیں سکتے ہو لیٹس گو یار گائز یہ سب کے سب لوگ مر چکے ہیں لیکن ابھی مجھے چاہیے ہوگا ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر کہاں سے لے کر رہا ہوں اور وہ کدھر گیا اس کا بیٹا سیر میں آپ کے پیچھے ہوں سیر اور یہ دیکھو یہ ہیلیکاپٹر کھڑا بھائی یہاں پہ ہیلیکاپٹر ٹریور تم کہاں پہ تھے تمہارے لیے ہیلیکاپٹر لینے کے لیے گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجو 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 جلدی سے ہم لوگ کو نکلنا ہوگا مجھے ایک بات بتاؤ ٹریور یہ کدھر گئے پولیس والے پولیس والے ابھی کیا ہی بگانے گے آمیٹی ہم لوگ پریزن سے باہر نکل گئے ہیں اچھا ان لوگ کو یہی دکت تھی کہ ہم لوگ پریزن کے اندر آئے کیوں لیکن ایک ہی پریزنر کو ہم لوگوں نے چھڑوایا ہے اتنا کافی ہم لوگ کے لیے ابھی بس جلدی سے میں اس کو لے کر جاتا ہوں اس کے پاپا کے پاس اور پھر اس کے بعد سمبرین مل جائے گی ہم لوگ کو ٹائم بہت کم ہے کسی بھی سمیں ارث کو ایک آ سکتا ہے اور یہ جو ابھی ارث کو ایک آئے گا نا ہے یار گائز یہ سنامی کو بہت زیادہ انکریز کر دے گا سامنے کی طرف ماؤنٹ چلیارڈ ہے سب کچھ ڈوب جائے گا لیکن صرف اور صرف یہ ماؤنٹ چلیارڈ بچے گا سنچن اور چاپ نے پتہ نہیں یہ بھی کھانے وانے کا بندوبست کیا ہوگا یہاں پہ نہیں نکلو آمیٹی جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے بس اتارو اس کو نیچے اس کو اتارتا ہوں نا ٹریور نیچے اتاروں گا اور میں اس کو کدھر لے کے جاؤں گا ایک منٹ ہیلیکاپٹر کو بھی تو صحیح سے ہم لوگوں نے پارک کرنا ہے نا بلکل یہ جگہ پرفیکٹ ہے اترو ابے جلدی سے اترو یہ ہیلیکاپٹر بلاسٹ ہو جائے گا گیا ہیلیکاپٹر بلاسٹ ہو گیا پتہ نہیں تم لوگ ٹھیک ہو کیا ٹھیک ہے آمیٹی ہم لوگ ٹھیک ہے لیکن یہ کس طرح کی لینڈنگ کی ہے تم نے پتہ نہیں ٹریور میرے خیال سے تو ہیلیکاپٹر کے اندر کوئی بوم تھا اور ہاں انکل یہ پیچھے دیکھو نا بیٹے کو لے کر آ گیا ہوں میں آپ کے مجھے پتہ تھا کہ تم میرے بیٹے کو ضرور بچا کے لے کر آو گے اور تمہارا ہیلیکاپٹر کدھر ہے ہیلیکاپٹر نہیں ہے نا انکل میرے پاس ارے گھبراو مت گھبراو مت میرے پاس ہیلیکاپٹر ہے مجھے بتاؤ کہ سنبرین کہاں پہ لے کر جانی ہے یہ باری سنبرین بالکل میرے گھر کے اوپر آپ لیاؤ پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں بیٹا میں یہ سنبرین ہیلیکاپٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے تمہارے گھر آتا ہوں لیکن اس کو دیکھ لو یہی ہے نا آپ کا بیٹا ارے ہاں نا یہی تو ہے میرا بیٹا یہ دیکھنے میں اس کی موچھیں اس کی موچھیں سیم ہے لیکن ٹھیک ہے ابھی تم سب لوگ انجوائے کرو لیکن انکل پلیز یہ سنبرین بس میرے گھر پوچھا دو اور مجھے بھی گھر پوچھا دو کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہم لوگ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا میں ابھی اپنا ہیلیکاپٹر نکالتا ہوں اور تمہاری سنبرین لے کے چلتا ہوں لیکن ایک منٹ یہ ارث کوئیک ہے نا انکل ہاں بیٹا یہ ارث کوئیک ہے جلدی سے بیٹھو ہیلیکاپٹر کے اندر نکلو ٹھیک ہے ہم لوگ کو جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا یار گایز یہ ارث کوئیک بہت سا تیز ہے پتہ نہیں ہم لوگ بچ پائیں گے یہاں پہ نہیں چلتی سے ہیلیکاپٹر کے اندر بیٹھتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اپنے گھر یار گایز یہ سنامی کو انکریز کرے گا مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے سب کچھ ختم ہو گیا بٹ یار گایز ہم لوگ سیف ہیں آمیٹی یہ تو پورا کا پورا لاؤس سنٹوس ہی ڈوب گیا میں نے تمہیں بتایا تھا نا ٹریور کے پورا کا پورا لاؤس سنٹوس ڈوب جائے گا لیکن ہم لوگ بچ جائیں گے ابھی جلدی سے چلتے ہیں ماؤنٹ چلیارڈ کے اوپر مجھے دھیرے دھیرے اس کو ٹرن کرنا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یار گایز کچھ دکھ رہے آپ لوگ کو نہیں دکھرا نا اور دکھے گا بھی نہیں وہ اس لیے کیونکہ پورا کا پورا لاؤس سنٹوس پانی کے اندر ڈوب چکا ہے لیکن ہم لوگ سیف ہیں کیونکہ ہم لوگ کے پاس یہ گھر ہے اور ابھی تو آپ لوگ کو یہ دکھ رہے ہیں نا ماؤنٹ چلیارڈ یہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی پانی میں ڈوب جائے گا لیکن دکھت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کے پاس ہے ہمارا پورا فلوٹنگ ہاؤس یار گایز جو کہ پانی کے اوپر بھی چلتا ہے یہاں پہ سامنے ہم لوگ کا گھر ہوتا تھا ائرپورٹ ہوتا تھا سب کچھ تھا یہاں پہ بٹ ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو ابھی سنامی کا ویو آئے گا وہ اس والے ماؤنٹ چلیارڈ کو بھی پانی کے اندر ڈوبا کے لے جائے گا پھر ہم لوگ کے پاس ایک ہی چیز بچے گی اور وہ ہوگا ہم لوگ کا یہ والا لگجری فلوٹنگ ہاؤس جو کہ ہم لوگوں نے ساتھ میں مل کے پنایا ہے فائنلی ہم لوگوں نے سنامی کو سروائف کر لیا ہے اور جو کچھ بھی ہم لوگ نے سوچا تھا وہ سب کچھ ریال تھا اس والے گیمپلے کو یہی پہنٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ تھا سنامی سیریز کا لاس اپیسوڈ اگر آپ لوگ کو سنامی سیریز بڑی آلگا ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ایک اور نئے گیمپلے کے اندر ٹیل دن ٹی کیا رنڈ با بائی